شکریہ ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر پروکرام صبح ہدایت میں اور اس حصہ میں بھی آپ اپنی کالز کا سسلہ جاری رکھ سکتے ہیں پاکستان میں جو سیچویشن ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ سنداز میں یہ معاملہ سلس سکتا ہے امن کی طرف جا سکتے ہیں اور چودہ اگرس سے جو لوگ غزوں سے باہر نکلے تھے ان کے جو ازائم ہیں یا ان کے جو ارادے ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیے اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ کی سنداز سے وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کوشش کر رہی ہے یا جو اقتدار جس وجہ سے ان کو ملا تھا اس میں کتنی سچائی یا ٹرانسپیرنسی تھی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں تھوڑی دیر میں اب ایک ملاقات تو ختم ہوئی ہے راہیل شریف صاحب کی نواشر صاحب سے تھوڑی دیر میں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اور گو کے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن اس وقت بالکل ایک فرینڈی اپوزیشن اسے کہہ سکتے ہیں کل ایک مشترکہ اجلاس بھی پارلیمنٹ کا ہوگا تو بہت سے ایسے اقدامات نواشر صاحب بھی کر رہے ہیں اور مظاہرین کر رہے ہیں یا بھی آپ کے سامنے ایک اور کولر اسلام علیکم جی والائکم اسلام فروض بھائی محمد علیہ وسلم ایک دفعہ ماضیت کے ایک براد نہیں ماضیتے ہیں جی سر مختصر اگر آپ کو یہ میسیج رہے گئے یہ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر اور جو پی ٹی وی کے اوپر جس کو آپ نے منشن کی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ جان بوچکا نہیں گئے وہ جان نہیں گئے وہاں ان کو جان بچانے کے لیے اس گرانڈ میں گئے ہیں اور پی ٹی وی کے اوپر اس لیے گئے ہیں کہ خدا کے بندے سارا تھارا دن ہوگے ہمیں تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے اور تمہاری جرورت نہیں کہ پاکستان کے ٹی وی نے چھوٹی سی نیوز دے دے کہ ہم کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اور صرف پی ٹی وی کا یہ رول ہے کہ سب اچھا ہے وہ اپنا استجار ریکار کرانے کے لیے گئے تھے اور کوئی جان پوچھ کے اس کے اوپر حملہ یا اس کے اوپر کوئی اپنا کیا کہتے ہیں قبضہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے بہت شکریہ محمد علی صاحب یہ دونوں چیزیں پھر بھی جسٹیفائی نہیں کرتی جان بچانے اگر ہفتے کی رات کو وہ چلے ہی گئے تھے پارلیمنٹ کے ہاتے میں تو اب ایسے کوئی خطرات نہیں ہے ان کو پھر بھی اب واپس آ جانا چاہیے اور پی ٹی وی میں اگر خبر نہیں چل دی تو یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے یہ صدا سے سرکاری چینل جو ہے وہ سرکاری ہی بات کرتا ہے اور اب تو میڈیا آزاد ہے اگر ایک چینل سے آپ کو خبر نہیں ملتی لوگوں نے وہ چینل دیکھنا چھوڑ دی ہیں تو اب کوئی بندہ ایک جگہ پر مجبور نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ ایک چینل یا ایک ریڈیو سٹیشن وہ سنیں اس کو جہاں سے بھی سچ دکھائی دیتا ہے سچ کی خوشبو آئی جاتی ہے آپ سو پروپیگنڈا کریں آپ سو اس پر لبادے چلائیں جھوٹ کے اوپر لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے اور سچ کی تلاش لوگ کر ہی لیتے کئی نہ کئی سے انہیں سچ مل جاتا ہے لیکن یہاں پر قیادت کو ضرور چاہیے کہ وہ جو بھی چند لوگ ہو سکتے ہیں کہ جب پولیس والے ایک ایس ایس پی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ کچھ پولیس والوں کی غلطی تھی اور اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ لوگ مارے گئے اور حکومت تک یہ کہہ دیتی ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیتی یہ تمام جو مارڈر ٹاؤن والا واقعہ وہ چند پولیس والوں کا کام ہے تو یہاں پر جو اٹھارہ بیس دنوں سے جو لوگ موجود ہیں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے تشدد بھی ہے شیلنگ بھی ہے تو ان میں سے کچھ درجہ لوگ جو ہیں اگر اس قسم پر کام کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا جو انقلاب مارچ اور رزادی مارچ جو جس مشن کے لیے وہ نکلے ہیں ان پر کوئی برا اثرات پڑے گے بارالقیادت نے دوبارہ کال دی ہے فوج وہاں پر تھی الحمدللہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا لوگ امن عمان کے ساتھ پی ٹی وی سے بھی واپس نکل آئے ہیں ایک اور کولا ہے اسلام علیکم کولا علیکم اسلام کیسے ہیں جی جی الحمدللہ سجازہ پیری باتا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اپولیشن جو ماتے فچ ہوئے ہیں میں بسکل آسفیہ کام پاسا کہتا ہوں کہ یہ سب جو ماتے اندر امنے چاہیے ان جو ماتے میکر اور اندروں کے لیے اچھے لوگیں تو آسکتے تو یہ آتکال سیسٹیتو سیسٹیتری یو تیمسو پانے یو تیمسو تیرہ یو تیمسو اونی کے پاس آدمی جنو کچا یہ شریف مولا جی کے مطابق کہ اگر عمل چاہتے ہو تو لہنے کے لیے تیار ہو یہ ریزی مولا ہے اس میں ہاں مخاطق کسی آدمی مروہ دیئے ہیں خدا خط بہت شکریہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری کی بات کی تو اس میں تو اگر واقعی اگر نکلا جائے تو پھر شاید ہی کوئی ہاں اس وقت جو پارلیمنٹ ایڈینز موجود ہیں پارلیمنٹ میں کچھ بندہ بچے اور تیارو قادر صاحب کی حوالے سے جو لوگ ان کیوں فالو کرنے والے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور جب بھی کسی کو بھی کوئی فالو کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے کہاں رہنے والا ہے لوگ ان کی نظریات جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں قائد عظم رحمت اللہ لے وہ بھی برطانیہ کے پڑے ہوئے تھے اور وہ عام پاکستانیوں جیسا ان کا سوٹ بوٹ ہولیا شولیا وہ نہیں تھا لیکن جو نظریات تھے جس مقصد کیلئے قائد عظم نے لوگوں کو پکارا بلکہ وہ انگریزی میں تقریب کرتے تھے اردو بھی ان کی ٹوٹی پوٹی تھی لوگ اس وقت ان کو کافر عظم کہتے تھے لیکن اکثریہ جو تھی مسلمانوں کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے ہماری آزادی کی بات کر رہے تو لوگ ان کے ساتھ ہو لیے تو لیبل لگتے رہتے ہیں دیسی کے ولائتی کے بات یہ ہونی چاہیے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے جو ہمارے بات کر رہا ہو جو مقتول کے ساتھ ہو جو مظلوم کے ساتھ ہو چاہے کوئی بھی ہو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے یہ جو اپنی زنجیریں بنائے رکھی ہیں کہ ہم نے فلا پارٹی کو ہی فالو کرتے رہنا ہے چاہے وہ جتنے ابھی ظالم کے ساتھ ہو جائیں تو ایسا ہم نے جو خود اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا تو تب تک یہ آزاد پاکستان کیسے ہو سکتا ہے ہم نے خود بھی اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے جو پانچ شے فٹ کی بوڑی ہے اس کو آزاد کریں دماغ کو آزاد کریں دل کو آزاد کریں تو انشاءاللہ آزادی مل جائے گی ایک اور کولا اسلام علیکم حالی اللہ اسلام علیکم جی بات کریں جی بات کریں جی جی بات کریں جی آپ نے جو پاکستان ٹیلیویزن کے بیلڈنگ پہ مزکر کیا تھا حملے کا اس پر لگی دو سوکتے ہیں جو میں دیکھا ہوں یہ ہے کہ جب حکومت میں آرمی سے سیکشن ٹو فارٹی سائٹ کے تحت ہمارتوں پہ آرمی کی بریزنس موجود کر دی تھی پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی ہے وزیر ام ہاؤس پہ بھی ہے تو یہ بات سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ پڑکے پی ٹی وی کی بھارت پہ جو جی نیشنل ادارے کی بھارت ہے اس کے اوپر وہاں پر نہ کوئی رینجرز تھے نہ کوئی فروج تھی اور تیسرا قرآن جو پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی ایک طرف سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ حملہ کیا ہے وہ ہمارے لوگ نہیں تھے اور ایک چینل نے یہ بھی انڈکیٹ کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حکومت کی طرف سے کوئی ایک انہوں نے نام بھی لیا تھا ماریا مہمن کہ انہوں نے یہ سب چیزیں آرنج کرائیں تھی اور وہ لوگ جو نظر بھی آ رہے ہیں اس میں فوٹیس میں اس سے ریویجن پہ تھی یہ ایک کوئیسن مارک ہو گیا ہے بہت ڈاؤٹفول اور کیئیٹک کے وہ لوگ تو کانسٹینٹ لیڈائٹر خادی صاحب بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیشہ اپنے ہم کو پورا من جائنے کی تقریب کیا اور ہمیشہ پورا من جائنے کی تقریب کیا کہیں پر انہوں نے ایسے دعوت بولا تو ایک چیز لوگ کو ذہنے یہ اتنے چاہیے یہ جب اس قصر کی چیزیں ہوتی ہیں اور تیسی چیز جو اور بڑھ رہے ہیں یہ شدر سے وہ یہ ہے کہ جو دہشتگردی کی دفاعات ہیں اس میں دونوں طرف سے اب معاملہ جو ہے کوٹ اور سپرین کوٹ میں دفاعات کے تحت درج ہو رہے ہیں اور کاؤنٹر درج ہو رہے ہیں تو یہ ایک اور مسئلہ ایک خواہ ہو گیا ہے اور تیسی چیز جو ایک اور چینل جو ہے یہ سب سے ہم دے رہا ہے کہ کل کے جلاس میں جس کا آپ نے زکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ غالب چیف سے جو ہے اس طریقے میں مطالبہ کیا جائے گا دیجے سے چیف کا اور ہمیں تحریک پر بغاوت پر یہ کوئی سکن کا ذکر کیا جائے گا لیکن ان سب چیف سے ہاتھ جو ہے وہ بوجھ نہیں رہی ہے بلکہ اور شدہ تک تیار کر رہی ہے اہم انداروں تک چل رہی ہے یہ بات صحیح صاحب بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کی کال کا آپ کا پوائنٹ آ گیا جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جو مشترکہ جلاس ہیں حکومت وہی کام دوبارہ کر رہی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شیح صاحب جو نائنٹی نائن سے ہی آپ نے دیکھ لیا ان کی کوئی بھی جو سوچ ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی تو وہ ویسی ہی غلطی ہے دوبارہ کر رہے ہیں نائنٹی نائن والی حرکات کہ جنرل زیاددین برد صاحب جو ہیں ان کو اچانک لائیا گیا مشرف صاحب سے لنکا تھے تو وہ دوبارہ ایک انتشار فوج میں ڈالنے کوشش کی گئی ہو سکتا ہے کہ کل کا جو مشتر کا اجلاس ہو اس میں اس وقت کے جو آرمی چیف ہے رائے شریف صاحب ان کے اسطیفے کا مطالبہ کیا گیا اور ایک چینل بتا رہا ہے کہ کل کی جو کور کمانڈرز کانفیس ہوئی تھی اس میں فوج نے نواز شیح صاحب کو تین مہینے کی رخصت کا کہا ہے کہ آپ تین مہینے رخصت پر چلے جائیں اس کے بعد یہ تمام معاملات سلج جائیں گے تو اگر آپ سچے ہوئے اگر آپ کے خلاف کوئی بھی ثابت نہ ہوا تو آپ دوبارہ پرائم منسٹر بنیے گا تو یہ اب معاملہ فوج اور جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے درمیان ون ٹو ون آنے والا ہے زیاؤدین بڑھ ٹائپ کوئی جنرل شاہد ان کے ساتھ مل بھی جائیں اور یہ انتشار یہ گلی محلو تک سے بڑھتے ہوئے اہم ترین جو ادارہ پاکستان کی حفاظت کا جو ذمہ لیے ہوئے ہیں وہاں تک بھی خدا نخواستہ پہنچ سکتا ہے غالباً ہمارے ساتھ دوبارہ ہے عبدالپریم صاحب اسلام علیکم جی بھائی صاحب حروق میں آپ سے جو بات کر رہا تھا یہی میں نے بولا تھا کہ آرمی نے جو مجید آزم کو پیغام دیا ہے وہ ڈیفرنٹ دیا ہے لوگوں کے سامنے ڈیفرنٹ پیغام آیا ہے جی تو آرمی نے یہی ان کو بولا ہے کہ ریزائن کرو یہ ریزائن تین مہینے کا ہے یا ریزائن کرو اس کے بعد اپنے آپ کو ثبوت ثابت کرو کہ تم سچے ہو ابھی ابھی یہ خبر ہے کہ انہوں نے مجید آزم نے پوری پہلے میں جو اس کے چمکے ہیں جو اس کے وہ وہ کیا کہتے ہیں کراہ کے گھونے جو ہیں مولانا فضل الرمان فلاں 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 یہ سب کراہ کے گھونے ہیں جماعت اسلامی والے یہ سب یہ پیپل پارٹی والے بھی ان کے ساتھ اندر سے ملے انہوں نے اوپر سے یس یا یا سر کھا دے ان کا یہ مطلب ہے کہ چیف آف آرمی صاحب اور آئی شاہی کے ریجی کو بولے کے رسلیں کرو ابھی یہ جب سیچویشن آ جائے گی تو ہندر پرسنٹ آپ سوچ کے لئے کرزاں کیا ہوگا ایک سوچ ماشاءاللہ لگا دے گی سحیل جی بہت شکریہ عبدالکرم صاحب آپ کی کال کا ایک اور کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مبالیکم اسلام بھائی فارم بھائی کیسے آپ کی کارتے ہیں اس پر ہوتی میرا سلام الحمدللہ اپنا نام بتائیں گے بھائی جی فارم بھائی میں علی بات کرو نیو کیسے سے علی صاحب نیو کیسے سے جی بات کریں فارم بھائی یہ جو آپ کے وہ اوپر سلائیڈ چل رہی ہے یہ مولانا عباس آدی یہ کون سے مولانا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو آپ کے ساتھ جو پرگرام کرتے ہیں سوال کیجئے جب جی جی کیجئے سوال ان کے بھائی وفات پا آگے ٹھیک ہے بھائی یہی معلوم کرنا شکریہ تو سب ناظرین سے دوبارہ بزارش کے آپ علامہ سید عباس آدی صاحب کے جو بھائی وفات پا گئے انڈیا علی پور میں ان کی محفرت کے لیے دعا کیجئے گا نماز واشت پڑھئے گا اور یہی ہماری فیملی کا سب کا فرض بنتا ہے ہدایت فیملی ممبرز میں کوئی بھی دکھ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے مل کے ایک دوسرے کی ہم زخموں پر مرم بھی رکھتے ہیں دانس بنتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ صبر صبر کے ساتھ اس تمام مشکلات سے وہ فیملی نکلے گی اور یہ تو دنیا کا ایک کام ہے سسٹر جو آیا ہے اس نے ایک نیک دی جانا بھی ہے لیکن ہمارا جو مقصد یہ ہوتا ہے پرسے کا کہ ہم اس کی جو غموں میں ساتھ دیتے ہیں اور اس کے غم کو باٹتے ہیں اور یہ قبر وحشت کا جو آپ نے کہا ہے کہ ایک بہترین ذریعہ ہے ان کے مدد کرنے کا بلکہ جو ان کے بھائی ہیں مطلب اس کے لیے ایک بہترین دعفہ چلا جاتا ہے جو ان کے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے وہ رات ان کے لیے بڑی سہل ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہر مومن سے بھی ہمارے بیور سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو جو دیکھیں رہے ہیں وہ ضرور ان کے لیے قبر وحشت کے لیے نماز پڑھیں انشاءاللہ الہی آمین تو ہم بات کریں مختلف یہ معاملہ چل رہے ہیں اور یہ اب صرف عمران خان تارو القادری اور نواز شریف کے درمیان یہ معاملہ نہیں رہ رہا اب راہی شریف صاحب یا کو کمانڈرز کانفرنس جو کل اتوار کوئی تھی یہ کسی ایسی وجہ کے بغیر یہ بہتی خالات خراب تو شاید یہ چھٹی کے دن ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کمانڈرز بلکل انہوں نے ایک بے دے دیا میسیج واضح میسیج دے دیا کہ نواز شریف صاحب کو استیفے کا مطالبہ بھیجائے اور دوسری طرف یہ کس حد تک جائیں گے کہ یہ سیٹ پر چپکی رہیں گے ان کے سامنے بندے مر جانا ان کے سامنے اس قسم کی لاتھییں پڑنا خواتین کو شاہتے ہو جانا بچوں کا اٹھارہ بیس دن سے گھر کے باہر نکل آنا ان کے لئے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ جس مقصد کے لئے ان کے اندر تھوڑی سی بھی اگر ایک ہوتا ہے نا انسان کا دل ہوتا یا یہ پتہ نہیں وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی ان میں اکل اور شعور اور تھوڑی سی درد ہوتا دل میں تو کہتا بھائی کہ لوگ اتنے میرے خلاف ہو گئے ہیں سب نکل آئے ہیں تو یہ اقتدار کیا چیز ہے پاکستان کے لئے اور اس انداز سے جلانی جو سابقہ تھے آپ نے دیکھے کہ ان کی عزت ابھی بحال رہی بحال ہے کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا سیٹ کو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر پبلک مجھے پسند نہیں کرتی جو بھی فیصلہ آگیا سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ آیا میرے خلاف تو میں اسے مانتا ہوں اور میں ہٹ جاتا ہوں سیر سے مطلب ان کی اپنی اس میں عزت اور حالانکہ وہ کل بتا رہے تھے اس وقت سپیکر کی رولنگ تھی فہمیدہ میزہ صاحبہ کی کہ آپ اپنے مہدے پہ قائم رہے لیکن انہوں نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے تصادل کی وجہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری پارٹی قدار میں ہے اب کوئی بھی اور بندہ بنے گا تو وہ بھی پس پارٹی ہوگی میں رہوں کوئی بھی اس میں جس کو سمجھتے مناسب ہوا ہے لیکن یہاں پر نواشیف والا معاملہ جو ہے اور جو دوسرے دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اپنے زیادہ حالات خراب ہونی کے باوجود وہ مطلب اپنے اس پر سیٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اس چیزیں کوشش میں نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں پوری کوشش ان کے اور جو بھی کہا جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں مطلب ان کو وہ مشورہ ہے وہ اسی ٹائپ کا دے رہے ہیں کہ آپ نے نہیں ہٹنا لیکن لگ رہا ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ جو بڑے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہٹے تو ان کی بھی تلاشی لی جائے گی جیسے فرض کیا ہے کہ بڑا کوئی ڈاپو ہے کوئی چور ہے وہ تھانے میں فرض جاتا ہے یا تھانے دار کوئی تگڑا آ جاتا ہے محلے میں تو اس محلے کے جو بھی کوئی کن ٹوٹے ہیں منشیات فروش ہیں چھوٹے ہیں موٹے ہیں بڑے ہیں ان سب کو یہ تھوڑی فکر ہو جاتی ہے کہ یہ آج ہماری خیر نہیں تو وہ پھر ایک ایسا بندہ اس کی رسائے میں جانے کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بچا رہے گا تو پھر ہماری بھی جو دکانے ہیں ہمارے بھی جو گھپلے ہیں ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی تو یہ بڑا جو ایک بھت گر جائے گا اللہ کری جو کرپشن کا بڑا بھت ہے وہ گرے تو یہ جو چھوٹے موٹے چور ہیں وہ ویسی دعوت کے ختم ہو جائیں گے ہمارے ساتھ گلچن ہے آپ کی دعا ہے گلچن ہم نے جب سے نمبر سر دین اچھا چلے آپ کوشش کریں کسی بھی نمبر پر ملا لیا کریں انشاءاللہ کوشش ہوگی مل جائے کریں جی کیا کہیں گی آج کسی بھی نمبر پر ملا لیا کوشش کریں ابھی صاحب کے بھائی سے بہت بہت رفعہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان سے درجات بلند فرمائے اور ان کے درجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے بھائی جزاک اللہ بسم اللہ میرے شعور سے اونٹا ہے تیرا مقام یا حسین میرے شعور سے اونٹا ہے تیرا مقام یا حسین تیرے شدستہ بدن پہ میرا سلام یا حسین یزید ذرک ہو گیا لانتوں کی دلدن میں تیرے لہو نے لیا ہے ایسا انتقام یا حسین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سلماتے ہیں کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا تو وہ شہید کی مخت مرا اگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مقفد جس آج دنیا سے جائے گا اور اس کے لیے وہ بھی مقفد سے اعلاج اگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی محبت میں مرے گا وہ دنیا سے مومن ہی مرے گا اور اس کا ایمان کامل ہوگا اگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے گا ملکت موت اس کو جنت میں لے جانے کی بشار دیں اور پھر منتر نقی اس کو جنت کی خبر دیں گے اگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ اس طرح جنت کی ترک جائے گا جس طرح دولہ لفظت و حقاشور کے عقاہ ہو جاؤ کہ جو بھی آل محمد کی محبت اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی دروازے کھول دے گا اگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر تو ملائکہ کے لیے مزار گنا دے گا تاکہ وہ اس کی زیارت کار سکتے ہیں اگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی بشمنی دن ملے گا اس دنیا پر بشامت کی جس طرح ہوگا کہ جس طرح اسلام کو کسام میں لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت میں محروم ہیں اگاہ ہو جو بھی جو بھی آلِ محمد کی تشمنی لے کر مرے گا وہ کوپر موت مرے گا اور اگاہ ہو جو بھی جو بھی آلِ محمد کی عداوات دل میں لے کر مرے گا وہ ہرگز جنت کی سوشبو بھی نہیں دون سکے گا اور کشاپ الزمشری جلد نمبر ثری صفحہ نمبر فور سکتی سیون اور مولا محمد والے محمد کے صدقے میں اس کے پاس آلِ آبی صاحب کے لئے میں پہلے دبائی کرتی آتی تھی آبی صاحب کے جو پہلے بھائی بہت ہوئے تھے اور ان کے لئے بھی ضرور کروں گے بچہ آلِ آبی صاحب کے لئے اللہ ان کے ترجاع سمن سرمائے اور میں پہلے بھی صاحب کتی نہیں کیا میرے بھائی شبیر صاحب کا عید والے دن اکسیدنٹ ہو گیا تھا تو اس لیے بیٹھے ہی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دی آپ کے بھائی کو بیٹھے ہی آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ گلسن بطول تھی جیلم سے پاکستان سے اور آپ نے بھی علاوہ صاحب سے تازیت کی ہے بہت شکریہ ایک اور کولو ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام و الرحمت اللہ جناب محمد فرم صاحب محمد فرم صاحب بہت شکریہ محمد یاکوب صاحب جناب آپ کو اور بیسی کو عزب کے ساتھ سلام کرتا ہوں اور پاکستان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دعایت سے جب جوٹ ثابت ہو جائے تو یہ پتھر بنے ہوئے ان کے دل رہی ہیں ان کو سمجھے نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہتی ہے بات یہ ہے کہ جب عوام حکومت کے خلاف ہو گئی ہے تو اس اس حاف کو ستیبہ دے کر اپنی قوم کو پٹھانا چاہیے اور قوم کے لیے درد رکھنا چاہیے جس حافظ کے اندر دل رہی ہیں وہ پتھر ہے اور جس کا دل ہے اس کے دل میں نرمی ہے اور جس کے دل میں نرمی نہیں ہے وہ پتھر ہے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پروف نہیں کرتے ان کے لیے حضاب عظیم ہے محبت کو پروف کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے رسول انہیں بیعت جو انسان انہیں بیعت کے ساتھ محبت نہیں کرتا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ انہیں بیعت میں شاملے ہو جاتے ہیں تو جو انہیں بیعت کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں ان کا احتکالہ دوتر ہے میں دعا رہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت محمد رسیب ہو جاتی ہے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں اس حاصل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لئے ہیں لیکن جو بنابتی حیث کو بنا لے کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کو شاہ مانی چاہیے کیونکہ یہ بنابتی حیث کوئی حیث نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے رسول کے لئے ہیں اور اللہ بیت کے لئے محمد میں آجاؤ اور اپنے آپ کو اچھاک انسان بنالو اسے گھرہ جاتا ہوں اور آپ سیزادوں کا شکریہ اللہ حافظ بہت مہربانی اور ایک حکومتی ترجمان کی طرح سے وضاعت آ رہی کہ آرمی چیف نے وزیراعظم کو استیفق نہیں کہا تو یہ فاؤں کی ضد بھی ہے پاکستان اس میں لپتا ہوا ہے اور اب تھوڑی دیر میں شاید آئی ایس پی آگی طرح سے جب وضاعت آ گی کہ حکومتی یہ ترجمان تو آپ نے دیکھ لیا لیکن فوجی ترجمان کی وضاعت آئی گی تو یہ میٹر کرے گی کیا یا جو رحیل شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا بھی ہے یہ تجویز دی ہے کہ نہیں دی ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اگر ہمارے ایم سی آر سے کوئی اگر کولر تھے اسلام علیکم شاید ڈروپ ہوگی کوئی بات نہیں آپ دوبارہ آسکتے ہیں اگر ٹائم ہے تو بہت ناخی علماء چل رہے ہیں اور کچھ جو پارٹی دیسپلین کا ایک کل مظاہرہ دیکھا گیا جعوید آشمی صاحب کی طرف سے کہ وہ کسی بھی جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا طریقہ انصاف کی طرف سے کہ انہوں نے پی ای ٹی یعنی پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ مل کے آگے وزیراعظم ہاؤس کے سامنے جانا ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے جعوید آشمی صاحب نے وہ کنارہ کشی اختیار کی اور پھر اگلے دن انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی تو ایک طرف جعوید آشمی صاحب کا اپنا ماضی ہے کہ وہ ہمیشہ جمہوریت کے لئے جدوجہد کرتے رہے ہیں طریقہ انصاف میں جب وہ آئے تو ان کو اب صدر کی ایسے تازل تھی اور وہ باقاعدہ منتخب صدر تھے باقاعدہ ان کی پورنگ ہی ہوئی اور طریقہ انصاف میں وہ صدر تھے لیکن بیسے صدر وہ اکیلے تن تنہا ان کا پریس کانفرنس بھی کر دینا پارٹی میں آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں بہت سے ایشوز پہ جب لیکن اکثریت کوئی ایسی بات کو کمیٹی جس کو کہا جاتا ہے طریقہ انصاف کی کہ اس میں اگر کوئی فیصلہ کیا گیا تھا تو پھر اس کو صدر صاحب کا بھی مانا ضروری تھا اور پھر اگر صدر صاحب جو ہیں وہ اس انداز سے کوئی اپنا ایک سٹانس بنا رکھے ہوئے ہیں تو پھر صدر کی بھی بات کو وہ تھوڑی نہ کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دیتے رہنا چاہیے تھا اور گو کے چودہ اگرس سے لے کے اب تک وہ بار بار اٹھے بار بار منائے گئے اور کل تو عمران خان نے تقریب میں یہ کہہ دیا کہ اب جعوید حاشمی صاحب آپ کے راستے جدہ ہیں اور میرے جدہ ہیں اور جو حاشمی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو کوئی اشارہ ہوا ہے یا کسی کے کان میں کہنے سے انہوں نے کوئی اپنا سٹانس بدلہ ہے عمران خان نے تو عمران خان نے ہی تقریب میں کہا کہ اگر وہ کسی اشارہ کے متظر ہوتے تو پھر وہ چودہ اگست کے بعد یہ اکتیس اگست کا انتظار نہ کرتے وہ چرد دورتے اور وہ کسی نہ کسی انداز میں اگر کسی اشارہ کی وجہ سے وہ آئے ہیں تو وہ اب تک اقتدار میں آ چکے ہوتے